اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں آسم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو عباد باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا آپ نے بہت دیر لگا دی وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ بکڑتے ہوئے بولا آسم نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا عباد نے شکایت کے لہجے میں جواب دیا یہاں آرام کون کر سکتا ہے آپ کے چچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے وہ تین بار مجھے گالیاں دے چکے ہیں تم نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں نہیں میں نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں آپ جلدی سے اندر آ جائیں وہ بہت پریشان ہیں آسم تیز تیز قدم اٹھاتا سہن میں داخل ہوا اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اسے لفٹ گیا یہ اس کا چچا ذات بھائی سالم تھا ابباجان بھائی آسم آگئے اس نے پکار کر کہا حبیرہ اور اس کی بیوی لیلا کمرے سے باہر نکلے آسم نے سالم کو ایک طرف ہٹا کر اپنی چچی کو سلام کیا اور اس کے بعد حبیرہ سے بغل گیر ہو گیا حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا آسم آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا اگر تم تھوڑی دیر اور نہ آتے تو میں تمہاری تلاش میں نکلنے والا تھا وہ گھوڑا مل گیا نہیں وہ بستی کے قریب پہنچتے ہی اچانک ایک طرف بھاگ گیا اور مجھے اس کا سراغ نہ مل سکا تمہیں اتنے کامیاب سفر کے بعد ایک گھوڑے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی چلو اندر چلیں سعاد کہاں ہے وہ کھڑی ہے لیلا نے دروازک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سالم نے کہا بھائی جان سعاد آپ سے روٹ گئی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت دیر لگائی ہے آسم نے آگے بڑھ کر سعاد کو چمتا لیا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرح متوجہ کرتے ہوئے کہا اگر میری ننی بہن مجھ سے خفا ہے تو میں ابھی باپس جلا جاؤں گا سعاد مسکرائی سالم جھوٹ کہتا ہے وہ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور چٹائی پر بیٹھ گئے آسم نے کہا سعاد میں تمہارے لیے دمشق سے کپڑے اور یرش رم سے انگوٹھی لائیا ہوں اور چچی جان آپ کے لیے بھی لیلا نے کہا سعاد اپنے بھائی کے لیے کھانا لاؤ سعاد دوسرے کمرے میں چلی گئی حبیرہ نے کہا بیٹا میں اس کامیاب سفر پر تمہیں مبارک بات دیتا ہوں یہ تلواریں بہت اچھی ہیں صرف کپڑا بیچ کر ہم شمون کا سارا کرزہ اتار سکیں گے لیکن گھوڑے اور اونٹ تمہیں کیسے مل گئے چچا جان یہ آوارہ پھر رہے تھے اگر چند دن تک ان کا آوارس نہ آیا تو یہ ہمارے ہیں حبیرہ نے کہا بیٹا لوگ اپنے جانور یوں ہی راستے میں نہیں چھوڑ دیتے تو مجھ سے کوئی بات چھپا تو نہیں رہے نہیں چچا جان آسم نے اپنی پریشانی پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا حبیرہ نے کہا اب ہمارے قبیلے کا ہر آدمی یہ تلوانے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم صرف ان لوگوں کے ہاتھ فروغ کریں گے جو دشمر سے لڑنے کا اہد کریں گے آسم نے جواب دیا چچا جان میرا کام تلوانے لانا تھا یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا حقدار کون ہے حبیرہ نے کہا امن کے دن ختم ہونے کے بعد تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے تمہاری اس کامیابی کے بعد بنو خضرج حسد کی آگ سے جل اٹھیں گے آپ میری فکر نہ کریں میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں سعاد نے کھانا لاکر آسم کے سامنے رکھ دیا اور حبیرہ نے کہا بیٹا تم کھانا کھاتے ہی سو جاؤ صبح و اتمنان سے باتیں کریں گے عباد کھانا کھا چکا ہے آسم نے سوال کیا ہاں حبیرہ نے جواب دیا رات کے پچھلے پہر شمون کے نوکر نے اسے جگایا اور اطلاع دی کہ دعود واپس آ گیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملنے پر مصر ہے شمون بدحواس ہو کر اپنی کمرے سے باہر نکلا اور آنکھیں ملتا ہوا مہمان کی کمرے میں داخل ہوا دعود اندر بیٹھا تھا شمون نے اسے دیکھتے ہی پوچھا کیا ہوا تم واپس کیوں آ گئے ہم پر راستے میں کسی نے حملہ کر دیا تھا عمیر کا کیا بنا ہم اسے عد مرا کر چکے تھے لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے رات کے وقت کسی ناملوم شخص کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ ہمیں سب کچھ چھوٹ چھار کر بھاگنا پڑا وہ میرے دو اونٹ اور پانچ گھوڑے بھی لے گئے بددو ہوں گے نہیں میرے گھوڑے اور اونٹ یسرب کی طرف آئے ہیں ہم نے ان کے نشان دیکھے ہیں اگر راستے میں رات نہ ہو جاتی تو ہم ڈاکوں کے گھر تک پہنچ جاتے اگر وہ آگے نہیں نکل گئے تو میرے آدمی صبح ہوتے ہی ان کا خوج لگا لیں گے مجھے ایسا ملوم ہوتا ہے کہ ڈاکوں یہی سے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے شمون مصطرف ہو کر بولا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا مجھے تمام واقعات سناؤ دعود نے کہا ہم کل رات عمیر کو رسکیوں میں جگڑ گرزہ دکوب کر رہے تھے کہ ڈاکوں نے اچانک حملہ کر دیا ایک تیر میرے غلام کو لگا اور ہمیں بھاگنا پڑا تاریکی میں ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ حملہ پر کون ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہیں وہاں سے کوئی ساتھ کوس دور بدوں کی ایک بستی تھی ہم وہاں پہنچ گئے بدوں کا سردار ہمارا واقف نکلا اس نے میرے زخمی نوکر کو اپنے پاس چھہرا لیا اور ہماری مدد کے لیے بیس آدمی ساتھ کر دیے لیکن جب ہم واپس اس جگہ پہنچے تو میرے گھوڑے اور اوٹ غائب تھے ہم باقی رات ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اور صبح کی روشنی میں اوٹوں اور گھوڑوں کے تازہ نشان دیکھ کر یسرب کی طرف چل پڑے بدوں نے دن بھر ہمارا ساتھ دیا لیکن گروب افتاب کے وقت یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اگر ڈاکو یسرب کے رہنے والے ہیں تو ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے میں اپنے نوکروں کو تلاش زاری رکھنے کا حکم دے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں اگر صبح تک پتہ چل گیا تو شاید اپنا مال چھڑانے کے لیے مجھے آپ کی اعانت کی ضرورت پڑے لیکن عمیر کا کیا بنا شمون نے سوال کیا مجھے معلوم نہیں ہم نے رات کے وقت اپنے پڑاؤں میں آگ جلائی تھی لیکن جب ہم بدوں کے ساتھ واپس پہنچے تو آگ بہت چکی تھی شمون نے تلخ ہو کر کہا تم نے رات کی تاریخی میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے اونٹ اور گھوڑے غائب ہیں اور تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ میرے لیے عمیر کا مسئلہ خیبر کے تمام گھوڑوں اور اونٹوں سے زیادہ اہم ہے اگر وہ زندہ ہے تو یسرب کے طول و عرض میں میرے خلاف غم و غصہ کی آگ بھڑک اٹھے گی دعود نے جواب دیا یہ درست ہے کہ ہم نے عمیر کو وہاں نہیں دیکھا اور میں نے اسے رات کے وقت ادھر دلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہوگا لیکن تم کہتے ہو کہ تم نے اس کے ہاتھ پاؤں بان دیئے تھے کیا اب میں اس بات پر یقین کر لوں کہ مرنے کے بعد وہ اپنی رسیاں کھوڑ کر بھاگ گیا ہوگا ممکن ہے کہ ڈاکو نے اسے کہیں دفن کر دیا ہو میں نے آج تک لاوارس لاشوں کے ٹھکانے لگانے والے وہ ڈاکو نہیں دیکھے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ زندہ ہو اور ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے گئے ہوں اور صبح تک خزرج کے سیکڑوں آدمی میرے گھر کے سامنے جمع ہو جائیں تم اتنے بزدل اور بے وقوف تھے کہ ایک آدمی رسیوں میں جھکڑا ہوا تھا اور تم بھاگنے سے پہلے اسے موت کے گھاٹ نہ اتار سکے داود نے کہا اگر مجھے ملامت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں احتجاج نہیں کروں گا لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکو نے بھاگنے سے پہلے اس کی رسیاں کاٹ دی ہوں اور وہ کہیں آس پاس پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا ہو شمون نے جھنجلا کر کہا تم مجھے صرف ایک جواب دے سکتے ہو اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک بے وقوف رشدار پر اعتبار کرنے میں گلتی کی ہے اب تم یہی بیٹھے رہو میں ابھی آتا ہوں شمون باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر داود کے قریب ایٹھ گیا آپ کہاں گئے تھے داود نے مجھائی ہوئی آواز میں پوچھا میں نے اپنے ایک نوکر کو امیر کے گھر بھیجا ہے اگر ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں تو اس وقت اسے اپنے گھر میں ہونا چاہیے اور اگر وہ گھر نہیں پہنچا تو تمہیں فوراں واپس جا کر اسے تلاش کرنا پڑے گا اگر وہ زندہ ہے تو ہمارے لیے اسے قتل کرنا ضروری ہے داود نے کہا آپ کو اس کے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر وہ زندہ ہے تو صرف میرے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے اور میں اپنی صفائی میں یہ کہہ سکوں گا کہ جب ڈاکو نے حملہ کیا تھا ہم بھاگ گئے تھے اور امیر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے زکمی ہو گیا تھا پھر جب میں یہ بتاؤں گا کہ ڈاکو نے میرے ایک نوکل کو بھی زکمی کر دیا تھا تو یہ بات اور وزنی ہو جائے گی شمون نے تلخ ہو کر کہا لیکن جب امیر یہ کہے گا کہ تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اہل یسرب تمہاری بات کیسے مانیں گے اگر یسرب کے یہودی میری وقالت کریں گے تو منو خزرج کو مجھے جھٹلانے کی جرت نہ ہوگی لیکن میں عدی کو کیا جواب دوں گا میں اسے کہہ چکا ہوں کہ امیر میرے گھر سے دو سو دینار چوری کر کے کہیں بھاگ گیا ہے میں تمہارے حق میں یہ گواہی دوں گا کہ میں نے ڈاکو کے حملے کرنے سے پہلے امیر کے پاس دو سو دینار دیکھے تھے لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ چوری کا مال ہے شمون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اگر امیر زندہ ہے تو تمہیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا تمہارے لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ تم پر ڈاکو نے حملہ کیا تھا اور تم کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ گئے تمہارے ہاتھوں ان کا ایک آدمی زخمی ہوا تھا لیکن رات کے وقت تم یہ معلوم نہیں کر سکے کہ وہ کون تھے پھر اگر امیر نے ہم پر کوئی الزام لگایا تو ہم کہہ سکیں گے کہ وہ چوری کا جرم چھپانے کے لیے الٹا ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے اگر تمہارے گھوڑے اس کے گھر سے مل گئے تو ہمیں لوگوں کو یہ یقین دلانے میں دکت پیش نہیں آئے گی کہ امیر ڈاکو کے ساتھ تھا لیکن یہ سب بات کی باتیں ہیں اس وقت ہمارے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ امیر زندہ ہے یا مر گیا دعود نے کہا خدا کی قسم ذہانت میں عرب کا کوئی آدمی آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا آپ کو یسرب کے تمام یہودیوں کا سردار ہونا چاہیے تھا گنانا حارس اور کعب آپ کی ہم اثری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تلویہ افتاب سے کچھ پہلے امیر بستر پر لیٹا ہوا تھا نومان اور سمیرہ اس کے پاؤں کی طرف اور عدی اور رتبہ اس کے قریب دوسرے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے عدی نے کہا بیٹا مجھے یقین ہے کہ شمون نے تم پر بہتان باندھا ہے میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا لیکن تمہیں چھوڑانے والے کون تھے کاش تم نے ان کا پتہ معلوم کر لیا ہوتا اب ان کا حسان ہماری گردن پر رہے گا امیر نے کہا ابباجان رات کے وقت مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حملہ کرنے والے کون تھے اس کے بعد میں بھی ہوش ہو گیا تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں اس جگہ سے کوسون دور بستی کے پڑاؤں میں پڑا ہوا تھا ممکن ہے کہ مجھے بچانے والوں نے کسی مجبوری کے باعث ہمارے گھر تک آنا پسند نہ کیا ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کسی دن ضرور آپ کے پاس آئیں گے سمیرہ نے کہا ممکن ہے وہ ہمارا کوئی دشمن ہو عدی نے برحم ہو کر کہا امیر کی جان بچانے والا ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا امیر نے کہا ابباجان دعوت شمون کو یقینا یہ اطلاع دے گا کہ میں زندہ ہوں اس لیے آپ کسی کو میرے گھر پہنچنے کی خبر نہ ہونے دیں ممکن ہے اب وہ دوسروں کے سامنے مجھ پر چوری کا الزام آئید نہ کرے اسے چند دن خموش رکھنے کے بعد ہم اسے جی بھر کر زلیل کر سکیں گے اور مجھے یقین ہے کہ جب تک اسے میرے مر جانے یا زندہ ہونے کے مطلق اتمنہ نہیں ہو جاتا وہ خموش رہے گا عدی نے پوچھا تم نے کسی پڑوسی کو خبر تو نہیں دی نہیں اس نے جواب دیا ممکن ہے کہ ہمارے نوکر شاید یہ بات نہ چھپا سکیں میں انہیں تحقید کروں گا نوما نے چونکر کہا معلوم ہوتا ہے باہر کوئی آوازیں دے رہا ہے عدی نے کہا جا کر دیکھو کون ہے نوکر اس وقت نہیں اٹھیں گے وہ ساری رات کے تھکے ابھی سوئے ہیں عمیر نے کہا ٹھہرو نمان ممکن ہے شمون میرا پتہ لگانے آیا ہو اتبا تم جاؤ نہیں میں خود جاتا ہوں عدی یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا سین تیہ کر کے اس نے پھاٹک کھولا تو باہر شمون کا غلام کھڑا تھا عدی خون کے گھون پی کر رہ گیا شمون کے غلام نے کہا میں دیر سے آپ کے نوکروں کو آوازیں دے رہا ہوں وہ تھک کر سو گئے ہیں ہم نے ساری رات عمیر کو تلاش کیا ہے میرے آقا بہت فگر مند تھے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ چلا یا نہیں اپنے آقا سے کہو کہ میں پھر اس کی تلاش میں جا رہا ہوں اگر وہ نہ ملا تو بھی اس کی ایک ایک کوڑی ادا کی جائے گی میرے آقا نے کہا تھا کہ اگر آپ کو عمیر کا کوئی سراغ مل جائے تو مجھے ضرور اطلاع دیں اس سے کہہ دو کہ اگر عمیر مل گیا تو میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر تمہارے پاس لاؤں گا شمون کا غلام واپس چلا گیا شمون اپنے مکان کے ایک کمرے میں دعوت کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا دعوت کے تین نوکر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا جناب ہم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ بنو آز کے ایک آدمی کے گھر میں دیکھے ہیں کون ہے وہ شمون نے چونکر سوال کیا جناب وہ حبیرہ ہے جس کا بھتیجہ بچپن میں آپ کے پاس رہ چکا ہے یہ ناممکن ہے حبیرہ ڈاکو نہیں ہو سکتا اس کا تو ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے جناب اس کے پروسیوں سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس کا بھتیجہ جو شام کی طرف گیا ہوا تھا واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ بہت کچھ لائیا ہے شمون اٹھ کر کھڑا ہو گیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے گھوڑے اسی کے گھر میں ہیں جی ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہاں وہ گھوڑا بھی موجود ہے جس پر عمیر سوار تھا اگر یہ بات ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں میں حبیرہ کے بھتیجے کو جانتا ہوں وہ بنو خضرش کے کسی آدمی کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا بلخصود ادھی کے بیٹے کو اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا آسم نے تمہارا کافلہ روٹا اور عمیر کو قتل کر دیا اب ہمیں اس کی لاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے عزیز خود جا کا تلاش کر لیں گے یہ واقعہ یسرب کی تاریخ کا عظیم ترین سانیہ بن جائے گا قبیلہ عوض کے ایک آدمی نے خضرش کے ایک آدمی کو امن کے زمانے میں قتل کیا ہے اب ان کی تلواریں بارہ مہینے آپس میں ٹکراتی رہیں گی اور اہل یسرب قریش اور بنو کندہ کی لڑائیوں کی داستانیں بھول جائیں گے دعود نے کہا لیکن ہم لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ آسم نے عمیر کو قتل کیا ہے شمون نے کہا تم بہت موٹی اکل کے آدمی ہو اس کے گھر میں تمہارے اونٹ اور گھوڑے اس بات کی گواہی دیں گے کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا اور عمیر کا باپ یہ گواہی دے گا کہ اس کا بیٹا مفقود الجز ہے آسم نے صرف یہ سوچا ہوگا باکہ تم عمیر کو زدقوب کرنے کے بعد انتقام کے خوف سے مڑ کر نہیں دیکھ سکوگے لیکن یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ تمہارے لیے اس کو عمیر کا قاتل ثابت کرنا کتنا آسان ہے لیکن میں ایک بات پر حیران ہوں کہ آسم عمیر کا گھوڑا اپنے گھر کیسے لیایا اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے رات کے وقت عمیر کو نہیں پہچانا اور وہ اسے مردہ یا زندہ چھوڑ آیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے جان کنی کی حالت میں دیکھ کر اس کی رسیاں کھول دی ہوں اب تم جلدی سے اس جگہ جاؤ اگر وہ زندہ مل جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار کر فوراں واپس آ جاؤ اور اگر وہ مر چکا ہے تو اپنے آدمیوں کو اس کی لاش کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آ جاؤ آسم کے گھر میں عمیر کا گھوڑا اور خیبر کے راستے میں عمیر کی لاش دیکھنے کے بعد کسی کوئی شک و شباہ کی گنجیش نہیں رہے گی دعود نے کہا لیکن وہ گھوڑا عمیر کا نہیں تھا بلکہ آپ نے اسے دیا تھا شمون نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ عمیر اس پر سوار تھا جو تمہارے ساتھ گیا تھا اب تم وقت ضائع نہ کرو تمہارے واپسی تک میں کوئی اقدام نہیں کروں گا میرے استبل سے تم تازہ دم گھوڑے ساتھ لے جاؤ میں اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں دعود نے کہا خدا کی قسم میں بھی تکاور سے ندھال ہو چکا ہوں شمون نے جواب دیا یہ کام تمہارے آرام سے زیادہ اہم ہے اب دیر نہ کرو اٹھو دعود بادلے ناق فاستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھوئی در بعد وہ اپنے نوکنوں اور شمون کے تین بیٹوں کے ساتھ یسرب کے نخلستانوں سے باہر نکلا ہا تھا تین دن بعد عمیر اپنے مکان کے ایک کمرے میں چٹائی پر بیٹھا تھا عدی کمرے میں داخل ہوا اور عمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا بیٹھ جاؤ بیٹا آج تمہاری طبیعت کیسی ہے ابباجان میں بالکل ٹھیک ہوں آج سر کا درد بہت کم ہے وہ دونوں چٹائی پر بیٹھ گئے عدی نے قدر توقف کے بعد کہا میرے خیال میں اب تمہیں لوگوں سے چھپنے کی ضوط نہیں رہی میں ابھی شمون سے مل کر آیا ہوں اس کی توجہ کسی اور طرف مفضول ہو چکی ہے کسی نے خیبر کے ایک یہودی کے اونٹ اور گھوڑے چھین لیے تھے اور اب وہ ہمارے ایک دشون کے گھر سے مل گئے ہیں یہودی اس بات پر سخت برہم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعہ کے بعد وہ بنو آس کے خلاف کھلے بندوں ہماری حمایت شروع کر دیں گے یہ اونٹ اور گھوڑے کس کے گھر سے ملے ہیں حبیرہ کے گھر سے تم اس کے بھتیجے کو جانتے ہو وہ تمہارے ساتھ شمون کے گھر میں رہ چکا ہے سحیل کے بیٹے کا ڈاکو بن جانا مجھے ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے عمیر نے پوچھا آپ کو یہ شمون نے بتایا ہے کہ خیبر کے یہودی کو آسم نے لوٹا ہے ہاں رات کے وقت راستے میں حملہ کر کے اس نے یہودی تاجر کے ایک غلام کو بھی زخمے کر دیا تھا عمیر نے کوئی سوچ کر کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شمون نے مجھے بہتان لگایا تھا اسی طرح کسی یہودی نے آسم پر جھوٹا ارزام لگا دیا ہو عدی نے جواب دیا تمہیں اپنے خاندان کے بترین دشمنوں کی وقالت نہیں کرنی چاہیے ان کے ہاتھ تمہارے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں آج صبح یہودیوں کے چند سرکردہ آدمی حبیرہ کی گھر پہنچے تو لوٹ کا مال وہاں موجود تھا آسم نے اپنی سفائی میں یہ کہا ہے کہ اسے یہ اونٹ اور گھوڑے یہاں سے چند گوز کے فاصلے پر راستے ہی میں ملے تھے اور وہ انہیں لاوارت سمجھ کر اپنے ساتھ لیایا ہے یہ بیان اس قدر احمقانہ ہے کہ خود اس کے قبیلے کے سرکردہ لوگوں کو یقین نہیں آیا اور انہوں نے حبیرہ کو ملامت کی ہے کہ تمہارا بدیجہ یہودیوں سے بگاڑ کر ہمارے راستے میں کانٹے بو رہا ہے انہوں نے اس جگڑے کے تصفیہ کے لیے کعب بن ایشرف کو سالس مال لیا ہے آپ کا مطلب ہے کہ آسم نے لوٹ کا مال واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے نہیں یہودی اپنا مال لے گیا ہے تو پھر ان کے درمیان جگڑا کیسا ہے جگڑا یہ ہے کہ اس نے ایک قبیلے پر حملہ کیا تھا پھر جب یہودی ان کے گھر گئے تو شمون بھی ان کے ساتھ تھا اور آسم نے سکردہ یہودیوں کی مجودگی میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریگ نہیں کیا جب وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا تو شمون نے اسے جھٹلایا اور اس نے شمون کی داڑی پکڑ لی اس کے مکے سے شمون کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا ہے امیر نے کہا افسوس کہ میں یہ تماشا نہیں دیکھ سکا اور زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس نے شمون کا صرف ایک دانت توڑنے پر اقتفاق کیا عدی نے کہا اگر وہ سوہل کا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے انعام دیتا اب مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس واقعے سے یہودی بنو آس کے خلاف ہو جائیں گے اور انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی کاب بن اشرف نے کہا ہے کہ یہ معاملہ یسرب کے تمام باشنوں کی توجہ کا محتاج ہے اگر یہاں کے کافلے لوٹنے کی رسم چل نکلی تو یسرب کے یہودی اور غیر یہودی یقصہ متاثر ہوں گے پھر یہ واقعہ زمانہ امن میں پیش آیا ہے اس لئے کاب نے تمام قبائل کے سرکردہ آدمیوں کو آج سپہر کے وقت جمع ہونے کی دعوت دی ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات پیش آنے کا احتمال نہ رہے میں بھی وہاں جا رہا ہوں اور یہ مطالبہ کروں گا کہ آسم اور اس کے چچا کو جلا وطن کر دیا جائے آپ کا خیال ہے کہ آس یہ مطالبہ مان لیں گے مجھے یقین ہے یہودیوں کی آواز ہمارے ساتھ ہوگی اور آس یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہودی ہمارے حلیف بن کر ان کے خلاف میدان میں آ جائیں وہ یہودیوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے پر تیار ہوں گے میں نے سنا ہے کہ آج جب آسم نے شمون پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس کے قریبی رشداروں نے بھی اسے ملامت کی تھی حبیرہ کی تو یہ حالت تھی کہ اس نے اپنے بھتیجے کے موں پر تھپڑ بھی مار دیا تھا امیر نے کہا مجھے ڈر ہے کہ جب آس اور خزرج کے سرگردہ لوگ کعب کے گھر جمع ہوں گے تو وہیں لڑائی شروع ہو جائے گی عدی نے جواب دیا کعب کے گھر میں کوئی تلوار اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا اور اس نے ہمیں یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہاں کوئی مسلح آدمی نہ آئے ابباجان آپ کہا کرتے ہیں کہ کعب ایک انتہائی شر پسند آدمی ہے اور آس اور خزرج کو لڑانے میں اس کی ساشوں کا خاصہ دخل ہے ہاں لیکن اس مرتبہ اس کے شر کا روخ ہماری بجائے آس کی طرف ہوگا عدی یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا عمیر نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں میں اپنے آدمیوں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں ہمیں اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے عمیر نے کہا ابباجان آپ کو شمو نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہودی جس کے گھوڑے چھینے گئے تھے کون تھا نہیں میں نے اسے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی آپ نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس پر حملہ کس جگہ ہوا تھا اور جب اس پر حملہ ہوا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا نہیں لیکن ان بہودہ سوالات سے تمہارا کیا مطلب ہے کیا تم آخری رفعہ عدی کے حلق میں اٹھا کر رہے گئے اور وہ سکتے کے عالم میں عمیر کی طرف دیکھنے لگا عمیر نے کہا ابباجان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نوکلوں کے ساتھ ایک بیبس آدمی کو زدو کوب کر رہا ہو اور اس بیبس آدمی کی چیخیں سن کر کوئی مسافر وہاں آ نکلا ہو اور اس کے للکار سے یہ ظالم اپنے اونٹ اور گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم نوجوان جسے اس کے ساتھ ہی ادموہ کر کے چھوڑ گئے ہوں آپ کا بیٹا ہو ابباجان بعض اقائق نقابلے یقین معلوم ہوتے ہیں اور تکلیح دے بھی آخری الفاظ کے ساتھ امیر کی آنکھوں سے بے اکتیار آنسو بہہ نکلے عدین اڈھالسہ ہو کر بیٹھ گیا اور دیر تک خموشی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا رہا امیر نے کہا ابباجان